بسم اللہ الرحمن الرحیم نور اسلام سیٹ نمبر پانچ تقابل ادجان کے اہم سوالات پہلا سوال ہے فلسفہ یوگ کا تعلق کس مذہب سے ہے تو اس کا تعلق بھی ہندو مذہب سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہندو مذہب میں چھے فلسفے جو ہیں مشہور ہیں ان میں سے ایک یہی فلسفہ یوگ ہے یہ ایک ان کا عمالی فلسفہ ہے ویسے فلسفہ کا تعلق فکری ذہنی اس سے ہے جبکہ فلسفہ یوگ اس کا تعلق جو ہے عمل سے ہے اس میں یہ لوگ مشک کرتے ہیں اور اس فلسفہ کے آٹھ اجزاء ہیں اگلا ہمارا سوال ہے دیوالی کا تہوار کس مذہب میں منایا جاتا ہے تو یہ ہندو مذہب میں ہندو مذہب کا یہ سب سے بڑا تہوار ہے اور یہ چار روزہ تہوار وشنو فرقہ اور ہندو کے جو تاجر ہیں وہ بالخصوص اس کو مناتے ہیں دیوالی کے تہوار کو اور دیوالی تہوار جو ہے وہ بھی یہی ہے اگلا سوال ہے گیا یہ لفظ ہے گیا کس مذہب کا مقدس مقام ہے تو بدھ مت کا گوتھم بدھ جو اس مذہب کا بانی ہے اس کو جس مقام پر معرفت حاصل ہوئی ان کے عقیدے کے مطابق جس کو وہ نروان کہتے ہیں تو اس مقام اور اس جگہ کا نام گیا تھا تو اس وجہ سے اس گیا کے مقام کو وہ مقدس سمجھتے ہیں نیکسٹ سوال ہے کس مذہب میں کیڑے مکوڑوں کو مارنا بھی گناہ ہے تو جائن مت یہ جائن مذہب مہاویر جس کا بانی ہے یہ آہنسہ پر بہت زور دیتے ہیں پہلے لیکچر میں ہم نے آہنسہ کا معنی بتلایا تھا عدم تشدد تشدد نہ کرنا تو یہ لوگ جو ہیں کیڑے مکوڑوں کو مارنا بھی گناہ سمجھتے ہیں راستے پر چلتے ہوئے جھاڑو دیتے ہیں اور اسی طریقے سے ماسک لگا کے رکھتے ہیں موں ڈھاپ کے رکھتے ہیں کہیں ان کے سانس کی وجہ سے جرسیم نہ مر جائیں تو کیڑے مکوڑوں کو مارنا بھی یہ گناہ سمجھتے ہیں ید بیضہ اور عصا کا موجزہ کن پیغمبر کو عطا ہوا آسان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ اپنا دائیں ہاتھ بھئے بغل میں ڈالتے تو باہر جب نکالتے تھے تو وہ چمکتا ہوا سورج کی طرح روشن نظر آتا تھا جبکہ آپ کے پاس جو آسا تھی جب آپ اس آسا کو پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتا تھا انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں کی تعداد کتنی تھی تو انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ کے جو ہواری ہیں وہ بارہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں ان کو قرآن میں بھی ہواری کہا گیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے تو آپ کے جو ہواری ہیں ان کی تعداد انجیل کے مطابق بارہ بتلائی گئی ہے تو یہ سیٹ نمبر پانچ کے تقابل ارجان کے اہم سوالات تھے موسیقی